پورے وشو میں سب سے زیادہ گوماس نریاتک دیشوں کی سوچی میں دوسرے نمبر پر لاجن کے کھڑا جن دیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک دن بھی اور زیادہ ہونے دیا چاہنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کارتوس میں ایک آئیکی چربی کا پریاؤک کیا گیا کارتوس تو ہر جنتہ کے سامنے نہیں آتا تھا وہ تو کیول سینہ میں بھرتی لوگوں کے سامنے آتا تھا انہی کو کھولنا پڑتا تھا تو ہم نے انگریجوں کو بھگا دیا آج آج سمچار آئے ہیں آپ سب لوگوں نے اس کو پلیش کیا ہے کروڑوں لوگوں کے موہ میں پرسادن کے نام پر گائی کی چربی کھلا دی گئی ہے کیا یہ 1857 کی قرانتی سے کم کا سبہ ہے یہ 2024 کی قرانتی سرو ہونی چاہیے اور جیسے انگریجوں کو ہم نے بھگایا ایسے انگریجوں کو بھگانے کے لیے ہم کو کھڑے ہو جانا پڑے گا ہم اگر بلشالی انگریجوں کو کھدیر سکتے ہیں جن کا انیک دیشوں میں اپنی ویش اسطح پیت ہو گیا تھا تو ان کو اکھاڑ دینے میں ہم لوگوں کو کوئی دیر نہیں لگے گی کیونکہ ان کی جڑے ہمارے ہی گبلے میں ہیں دوسری جگہ ان کی کوئی جڑے نہیں ہے یہ آدمگاپی ہے یہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں شہد کر رہے ہیں جن ہندووں کا ووٹ لے رہے ہیں انہیں کی ماں کی بوٹی بوٹی کر رہے ہیں اور اس کو بیکٹ میں بند کر کے بیدیشوں کو بیج کر کے اپنا کھاڑانہ بڑھنا چاہتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں سو کروڑ کے لگبل ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سوکارت نہیں کرتے ہیں تو مٹھ شوڑ کر کے نکلنا بڑا ہم نکلے ہوئے ہیں کل ایوڈیا جی ڈے تھے ایوڈیا جی میں جا کر کے ہم نے بھگوانشتی رام کے رام کوٹ کی لگ بک شاڑے تین چار کلومیٹر کی جو پرکرمہ ہے وہ پرکرمہ کی اور پرکرمہ کر کے بھگوانشتی رام کو رام للا کو پرنام کیا اور ان سے طاقت مانگی کہ پروک جس شکتی سے آپ نے رام للا جیسے بپردینوں کے دروہی کا دلن کیا تھا وہی شکتی ہم ہندووں کو پھر سے پردان کیجئے آپ اگر آئے ہیں تو آپ کے آنے کا پرنام ہونا چاہیے اور پرنام یہی ہے کہ گھگتیا بند ہونی چاہیے بھگوانشتی رام نے وہ شکتی ہم لوگوں کو پردان کی ہے اب ہم لوگ آپ کی لکشمنپوری میں آیا ہیں کیونکہ رام کے ساتھ ساتھ لکشمن کی بھی عوشتہ ہے کبھی کبھی رام کھوڑا بھی نمر ہونے لگتے ہیں اس سمیں لکشمن جی کی ضرورت پڑ جاتی ہے او لل کارتے ہیں تو رام کی شکتی کے ساتھ ساتھ لکشمن جی کا اوجسمی وقت تب یہ بھی ہم کو آوشتہ تھا اسی لئے ہم مطلب دیش کی راجدانی لکشمنپوری میں آئے ہیں اور یہاں پر لکشمن جی سے پراجتنا کر رہے ہیں کہ ہماری وانی میں کبھی کوئی لوگ نہ آئے ہماری وانی سچ کہنے کی سامرکتے رکھے یہ آپ سے ہم کو چاہیے اور یہاں سے ہم نکل رہے ہیں گوڑا بھی نمر ہونے آدھر کر دی ہے اب تین تیس دنوں میں تین تیس پردیشوں میں جائیں گے تین جو پردیش ہیں اپنے بھارت کے وہ سمدر کے اندر ہیں اس لئے ابھی ہم ساکشات مہا نہیں جائیں گے وہاں پرتنیدیوں کے مادیم سے جائیں گے اس طرح سے تین تیس دنوں میں تین تیس پردیشوں کی یادرہ کر کے سبھی پردیشوں میں گو پردیشتہ درج کی ستھاپنا کریں گے آپ پوچھیں گے کہ اس سے کیا ہوگا بلکل صحیح پرشنہ ہے آپ کا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے دیش میں ایک چطورائی ہو رہی ہے چالاکی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کہ جہاں پر گو بھگت زیادہ رہتے ہیں وہاں پر گائے کے بارے میں کانون بنا دیا گیا ہے کہ ہم تو کانون بناتے ہیں اتنی سجا ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور باقی پردیشوں میں کھلی چھوٹ ہے گو ہتیا نیرود کانون کئی پردیشوں میں بنے ہوئے ہیں لیکن وہ گو ہتیا نیرود کانون سچ میں نہیں ہیں اصل میں وہ گو ہتیا ستھل نیرود کانون ہے ستھل نیرود کانون کا مطلب کہ یہاں نہیں کاٹ سکتے ادھر لے جا کے کاٹے جیسے کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہو کہ نہیں اس کمرے میں نہیں کر سکتے اس کا مطلب دوسرے کمرے میں لے جا کے جو کرنا ہو کر ہو تو یہ جو چترائی ہے کہ ہم کچھ پردیشوں میں کانون بنا کے وہاں کے گو وقتوں کو پرسند کر لیں گے اور کچھ پردیشوں میں گو وقتی کی کھلی شوٹ دے کر کہ وہاں کے لوگوں کو پرسند کر لیں گے اس طرح سے ہم سب کو ساتھ لیں گے سب کا ساتھ سب کا بکاس یہ سب کا ساتھ صحیح نہیں ہے گو ماتا کے بارے میں یہ چترائی ٹھیک نہیں ہے